سو ہلو سانتھیو آج کسی ویڈیو میں ہم آپ سب کو تانے جارہے ہیں نووی کچھا کی ماسیق پرکچھا اکٹوبر دوزار تیس میں جو سنسکیت کا پیپر ہوا ہے اس میں پوچھے گئے تھے ایک سے لے کر تیس تک کا اوبجیکٹیو کوششن اور آج کسی ویڈیو میں ہم لوگ تمام اوبجیکٹیو کوششنوں کا سلوشن کافی ہی بڑیات طریقے سے کرنے جارہے ہیں یدی آپ کا سنسکیت کا پیپر ہو چکا ہوگا تو اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ اپنا انسر کی ملا سکتے ہیں اور یدی آپ کا پیپر ہونا بھی باقی ہے تو پھر آپ کے لیے بہت ہی بڑی خوشکبری ہے خوشکبری اس بات کی ہے کہ یہیں سیم ٹو سیم پیپر آپ کے بھی ہائی سکول میں دیکھنے کو ملے گا تو جلدی اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل پر نئے ہوں گے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ایسے ہی آنے والی ہر نووی کچھا کا ایمپوٹین کوشن کا ویڈیو آپ سبی کو دیکھنے کو میسکے تو جیسا کہ آپ سبی موالشکین پر آج کے پہلا سوال کوشن نمبر ایک کو دیکھ پا رہے ہیں پہلا سوال پوچھا گیا تھا کہ نیتی پدھانی کس گرند سے لیا گیا ہے تو آپ کے پارٹ پوچھتک میں ایک جپٹ کوشن دیا گیا ہے اس کوشن کرائی ٹیسر جائے گا آپ سن ڈی کے ساتھ نیتی ستک سے لیا گیا ہے اس کے بعد میں آئیے اگلا سوال کوشن نمبر دو کیوں اور بڑھتے ہیں کوشن دو میں پوچھا گیا تھا کہ سدہ چار کی سکھا منوس کو کیا کرتی ہے تو یہاں پہ کوشن دو کا رائٹ سا جائے گا آپ سن ڈی کے ساتھ سدہ چار کی جو سکھا ہے یہ منوس کو انت اوستہ ملے جاتی ہے تو رائٹ سا جائے گا آپ سن ڈی کے ساتھ اس کے بعد میں کہتا ہے کہ ست سنگتی کیا کرتی ہے دوستو کوشن دو کا رائٹ سا جائے گا آپ سن ڈی کے ساتھ ست سنگتی جو ہے اگیانتہ کو دور کرتی ہے من کو انتی کے طرف لے جاتی ہے اور وانی کو ستیمتہ کو پون کرتی ہے اس کے بعد میں کہتا ہے کہ نیائے کے پکچ سے کون لوگ بجلت نہیں ہوتی ہیں تو کوسما چار کا رائٹ سجائے کا افسنے کے ساتھ دھیرا اس کے بعد میں کہتا ہے آرمب میں کس کی مطرتہ بڑھی ہوتی ہے دیکھیں آرمب یعنی سترواتی پکتی میں کس کی مطرتہ بڑھی ہوتی ہے پہلا افسن میں دیا ہے دوشٹ کی سجن کی لاچار کی اور گریب کی بہت ہی سیمپل کوشن ہے اور اس کوشن کا انسر آپ سبی کو بیڈیو کے کمنٹ سیکشن میں جا کر اس کا آپ انسر دے سکتے ہیں تو چلیئے اگلا کوشن کا انسر دیکھ لیتے ہیں کہتا ہے بیپتی میں دھائر دھارن کرنا کس کا الکشن ہے قسمان چھو کا رائٹ سجائے کا اپسن بی کے ساتھ دوراتمہ کا الکشن ہے کہتا ہے کہ بگن کے ڈر سے کون سے لوگ کام پرارمب نہیں کرتے ہیں تو قسمان چھو کا رائٹ سجائے کا اپسن بی کے ساتھ مدھ لوگ نہیں کرتے ہیں اس کے بعد میں کہتا ہے کہ نیت دتو کس پرکار میں آتا ہے تو قسمان آٹھ کا رائٹ سجائے کا لوٹ لکار میں آتا ہے اس کے بعد میں کہتا ہے کہ کس دیش میں انیک دھرم ہے آپ سب ہی قطع دیں کہ پورے 20 میں بھارت کے ایسا دیس ہے جہاں پہ انیکوں لوگ آپس میں ملجول کرتی ہیں جسے ہم لوگ بھارت کرتے ہیں اس کے بعد میں کہتا ہے کہ مسلمانوں کا سروتم پرب کون سا ہے تو مسلمانوں کا جو سب سے اتن پرب جو مانا جاتا ہے وہ عید مانا جاتا ہے اس کے بعد میں کہتا ہے کہ عید میں کون سا پکوان پرسید ہے تو آپ سب ہی کو معلوم ہوگا کہ عید میں خاص کر کے سوئیہ پکائی جاتی ہے اور کھائی جاتی ہے تو رائٹ سر جائے گا آپسن ا کے ساتھ اس کے بعد میں کہتا ہے کہ من وچن اور کرم سے یہ پرب کس ساستر کے لیے پرسید ہے تو کوشل من 12 کا رائٹ سر جائے گا آپسن ڈی کے ساتھ منو بگیان ساستر اس کے بعد میں کہتا ہے جکات کیسے کہا جاتا ہے دیکھیں جکات ایک اردو وڑ ہے اردو میں دان دینے کو ہی جکات کہتے ہیں تو کوشل من 13 کا رائٹ سر جائے گا آپسن ب کے ساتھ اس کے بعد میں کہتا ہے کہ وی لوگ کے میں کون سا پرتیہ ہے دیکھئے وی لوگ کے میں آپ سبی کو پرتیہ بتانا ہوگا تو اس میں آپ کا لب پر پرتیہ لگا ہوا ہے کھادانتے سبد کا صحیح اردھ کیا ہوتا ہے تو کھادانتے کا مطلب ہے کہ کھاد مطلب ہوتا ہے کھانا اور اس میں لگا ہوا ہے انتے یعنی یہ ہو جائے گا کھاتی ہے اس کے بعد میں کہتا ہے کہ مکھیوں اتصوح کا صحیح سندیبی چھیل کیا ہو جائے گا تو کوسما سولہ کا جارہ گرائی ٹیسٹر اپسن بی کے ساتھ موکھیا جوڑ اوچھ سوہ اس کے بعد میں کہتا ہے گم نیم میں کون سا پرتیائے ہیں دوستو گم نیم میں آپ کا جو پرتیائے ہوتا ہے وہ انیر پرتیائے ہوتا ہے اس کے بعد میں کہتا ہے کہ سرو تبیم میں کون سا پرتیائے ہیں بہت ہی سمپل ہے آپ کو اپسن میں ہی اس کا انصار دکھ رہا ہوگا کہ سرو تبیم جو ہوتا ہے نا جی اس میں طبیعت پرتیائے لگا ہوتا ہے اس کے بعد میں کرتا ہے کہ راجن کا پرتی پدک کیا ہے تو کوشنما انیس کا رائٹس ہے جائے گا اوشن ڈی کے ساتھ راگیا اس کے بعد میں کرتا ہے کہ راگیم کس بیبھکتی میں ہے تو راگیم جو ہے دوستو راگیم کا مطلب ہوتا ہے راجہ یہ آپ کا تریتیا بیبھکتی میں ہے اس کے بعد میں کرتا ہے کہ بھاوتا کے بچن ایک بیبھکتی کیا ہو جائے گا تو بھاوتا کو جب بچن اور بیبھکتی میں جائے گا نا جی تو کوشمہ اکرس کا رائٹس جائے گا ب کے ساتھ تریتیا ایک بسن اس کے بعد میں آئیے اگلی سوال 22 پر بڑھتے ہیں کہتا ہے کہ بھوانتہ کا پرتی پدی کے کیا ہوتا ہے تو کوشمہ 22 کا رائٹس جائے گا بسن سی کے ساتھ بھوت اس کے بعد میں کہتا ہے کہ بھوانتہ کا عرد کیا ہوگا دوستو بھوانتہ کے مطلب ہوتا ہے کہ آپ لوگ رائٹس جائے گا بسن دی کے ساتھ آپ لوگ اس کے بعد میں کہتا ہے کہ آتم مانم کس بچن میں ہے آتم مانم جو ہے یہ کس بچن میں ہے تو یہ ہے آپ کا دوئی بچن میں اس کے بعد میں کہتا ہے کہ سیونتے کس لکار میں ہے دوستو سیونتے جو لکار میں ہے یہ آپ کا لٹ لکار میں ہے لٹ لکار میں آپ سبی کو معلوم ہوگا تیتا انتی شیتا تھا امی آو آمو ہوتا ہے اس کے بعد میں کہتا ہے کہ آنو گریہم میں کون سا سماس ہے آنو گریہم میں آپ سبی کو سماس بتانا ہوگا اور اس میں ہے آپ کا تدپور سماس اس کے بعد میں کہتا ہے راجیا سیوکہ کا سمست پد کیا ہو جائے گا تو راج سیوک ہو جائے گا تو کوشما 27 کا رائٹ سر جائے گا سنڈی کے ساتھ راجہ سیوکہ اس کے بعد میں کہتا ہے میا سہچل کے میں کارک کا کونسا شدر کا پریوں کیا گیا ہے میا سہچل اس وقت میں ایک کارک کا شدر کا پریوں کیا گیا ہے اور اس شدر کا نام ہے کرنے دویتیا کیونکہ کرنے سے ہوتا ہے اس لئے آپ کا رائے ٹیسر سی کے ساتھ را جائے گا علیہ السوال کہتا ہے کہ پستکائی سا چھاتر گیایتے میں کون سا کارک کا یوز ہویا ہے تو کوشن میں 29 کا بھی رائے ٹیسر جائے گا آپ کا اپسن ڈی کے ساتھ کرنے تریتیا اس کے بعد میں ہے کہ اجول کا صحیح سندی بچھیلے کیا ہوگا جی تو ات جوڑ جوال ہوتا ہے تو اس پرکار سے آج کس ویڈیو میں ہم لوگ سنسخیت کے نووی کچھا ماسک جانس پرکشا اکٹوبر 2013 میں پوچھے گئے تمام سنسخیت کے اوبجیکٹی کوشنوں کا انصار 100% صحیح دیکھ چکے ہیں تو آج کس ویڈیو میں اتنا ہی آسا کرتے ہیں کہ آج کا ویڈیو آپ سبی کو پسند آہو دوستو ویڈیو پسند آہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنے دوستو میں شیئر کیجئے گا چینل پر نئے ہوں گے تو ہمارے اس یوٹیوب چینل میتھ انمیجک ٹیپس کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ایسے ہی آنے والی ہر دسوی اور نووی کچھا کا ایمپورٹین کوشن کا ویڈیو آپ سبی کو دیکھنے کو مل سکے تو ملتے ہیں کہ نئے ویڈیو میں نئے وی آئی کوشن کے ساتھ تب تک کے لیے آپ سبی کو ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیواد